موسیقی معیشت کا پئیہ جو کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد چلنا شروع ہوا تھا وہ اب ایسا لگتا ہے کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے جام ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو سارفین ہیں جو خاتون خانہ ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے خانہ پکانے میں تیاری کرنے میں اور مہنگائی کا ویسے ہی اتنا جو ہے وہ مصیبتیں ہو رہی ہیں مہنگائی کے وجہ سے تو گیس نہ ہونے کے وجہ سے اور زیادہ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور کراچی کے ساتھ ہم ہب کی بھی بات کریں گے وہاں کے بھی کیا مسائل ہیں ہب لسویلا کے حوالے سے اور وہاں بھی گیس کے ایشیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترم شکیل بیک صاحب جو کہ چیئرمنہ نے کنجیومر رائٹس پروڈیکشن گاؤنسل آف فاکستان کے ہم ان سے باتشیت کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم شکیل صاحب جی والیکم اسلام شکیل صاحب یہ بتائیے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور آپ خود بھی سیکنان متاثر ہوں گے لوگوں کی بھی شکایت آپ کے پاس آتی ہوں گی جو کہ آپ ایک پرائم باڈی ہیں کنجیومر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ کیا صورتحال ہے جی بہت ہی بری صورتحال ہے ریجنس یہ ہے کہ ہم ہر سال سبیوں میں یہ فیس کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن اس دفعہ تو انتہا ہو گئی یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سینجی اسٹیشن سے انہوں نے پہلے سے بند کر دی ہے جو سارے جن کے پاس کٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بیکار ہو گئی اس کے بعد جو ہم سوچ رہے تھے کہ سینجی سیکٹر اگر بند ہوگا تو شاید ریزرینشل یعنی کہ گریلو سارفین کو گیس ملے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا کہ سارفین کو بھی اس وقت گیس نہیں ہے بلکہ میرے پاس آپ کے ساتھ جب پریگرام کرنے کے لیے بات ہوئی تو میں نے سوشل ویڈیا پر لوگوں سے پوچھا تو آپ بلیب کریں کہ میرے پاس ان باپس کے اندر آپ کو میں وہ بھیج سکتا ہوں علاقے جس میں جوہر کے بارے میں گرشن اقبال کے حوالے سے اورنگری ٹان کی لوگوں نے بات کی پاک کلنی کی لوگوں نے مجھ سے بات کی اور خاص کر نارت کراچی کے سیکٹر اے اور دی کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ جناب یہاں پر تو بی کر شاید کچھ ایریا ہے جو پچھلے دو مہینے سے وہاں گیس ہے ہی نہیں یعنی کہ بلکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ گیس کمپنی اس طرف کو توجہ دے رہی ہے اور مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ سندھ سے ستر فیصد گیس پیدا کی جاتی ہے یعنی کہ سندھ پیدا کرتا ہے گیس ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پروپرلی پورے پاکستان میں گیس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس نے رائے چھونا چاہیے لیکن ہر مرتبہ جب سردیاں آتی ہیں تو ایک یہی دھچکہ لگا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اب یہ گیس گئی اب یہ گیس گئی تو اب تو سردیاں شروع ہونے والی تھی کہ گیس پہلے سے ہی نہ پیز کر دی گئی اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے حب کی بات کی تو میرے پاس اس وقت تین کنسیومر ہیں جنہوں نے حب چوکی سے مجھ سے رابطہ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے کئی جوہوں سے ایسا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جی گیس جیسے مثال کے طور پر رات کو گیارہ بجے ایویلیبل ہوتی ہے صبح کے ٹیم ہوتی ہے اس کے پاس سارا دن گیس نہیں ہوتی یعنی کہ کوئی تین چار گھنٹے ان کے پاس چوپس گھنٹے میں وہ گیس آتی ہے اس کے بعد وہ گیس وہاں ایویلیبل نہیں ہے اسی طرح کراچی کے کچھ علاقوں میں بھی ہے اچھا یہاں انڈسٹری کی جیسے آپ نے بات کی تو انڈسٹری بھی اس وقت بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوئی ہے گیس کی ویہ سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے یا سرکار یہ کہتی ہے یا سوئی گیس والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت چونکہ سردی ہے اس کی ویہ سے جو اس کی کھپت ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم یہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ الینجی بھی دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ الینجی کو بھی ہم سوئی گیس میں گریلو سارفین کی طرف اس کو ٹرانفر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گیس گھروں میں مل سکے میرا خیال ہے کہ یہ بھی بلکل ایک افثانہ سا لگتا ہے ایک ایسی بات لگتی ہے کہ جو بلکل مزاکہ خیز ہے ایسا نہیں ہے الپی جی انڈسٹریز کو نہیں دے پا رہے ہیں اور اس کی وہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو گریلو سارفین کو کیسے دیکھیں الینجی حالانکہ دیکھیں انہوں نے ان کے دو جو تھے وہ یونٹ بنے ہوئے تھے تیسرا یونٹ آج تک نہیں بنا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی مزید کام کیا گیا حالانکہ پتہ ہے کہ جب پاکستان میں آخر سال سردیاں آتی ہیں اور سردیوں میں یہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ یہ فیس کرتی ہے آپ ایک انڈسٹری کو بند کرتے ہیں ابھی اس وقت آپ دیکھیں یوریا کا کیا حال ہوا وائزہ ایسی بات ہے کہ آپ کی جب گیس ہی نہیں ہوگی تو وہ یوریا کو آپ پیداوار کیسے کریں گے ایک طرف آپ ایمپورٹ کے اوپر اتنی زیادہ مہنگائی آ چکی ہے کہ اس وقت جو بچارہ زمیدار ہے وہ پریشان بیٹھاوا ہے کہ میں کس طریقے سے پرچیز کروں تو اس وقت جو ایک گیس کی وجہ سے جو انڈسٹریز ہیں وہ کروکری والی انڈسٹریز اس وقت ڈسٹرگ ہوئی ہوئی ہے بہت ساری انڈسٹریز ہیں بلکہ تقریباً آپ کو پتا ہے انڈسٹریز کے اندر گیس کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ریسنٹری ابھی ایک کچن ہوتا ہے اس میں گیس کا استعمال ہوتا ہے تو پتا چلا کہ وہ فیکٹری والوں نے بحیل سے کانٹریک کر لیا ہے کہ جی ہم وہاں سے کھانا خرید ہیں یعنی کہ یہ اتنے برے دن آگئے ہیں کیا سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے اچھا ایک چیز مجھے سمجھ میں اور نہیں آتی جو میں آپ کے پریغام میں سوئی گیس کے لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بجلی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب فلانا فالڈ ہو گیا یہ آ گیا وہ آ گیا سوئی گیس کے جو لوگ ہیں وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں اتنے ہی جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے ہی اس لوڈ شیڈنگ میں بھی کام کر رہے تھے لیکن سوئی گیس کے اوپر تو کبھی بھی مجھے فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی کام کیا انہوں نے اپنی کوئی لوڈ شیڈنگ بند کیا انہوں نے جو ایک بھی شوٹیج ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے ہی کوشش کی صرف اخباروں میں ٹی وی چینلز پہ ایس ایس ریڈیو پہ بیٹھ کر صرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ایشو ہو گیا وہ ایشو ہو گیا دیکھیں اب کون کو کب تک آپ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر صرف لوڈی پاپ دیں گے کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا کچھ کر کے تو دکھائیں کہیں سے کچھ چیزیں پوری تو کر کے دکھائیں صرفین آپ یقین کریں پہلے پانی کی وجہ سے اور میں عمومن ایک بات کرتا ہوں کہ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں ٹینکر مافیا کھڑی ہو جاتی ہے یعنی کہ جہاں نلکے میں سے پانی آنا بند کورمنٹ نے جو پانی دینا وہ بند ہو جاتا ہے ٹینکر مافیا آ جاتی ہے سوئی گیس چلا گیا تو اب وہ لوگوں نے بچاروں نے کیا کیا کہ اپنا الپی جی سلینڈر خریدے شروع کر دیئے جن کی قیمتیں دو سو سوا دو سو روپے کلو پہ جا چکی ہیں آپ مجھے بتائیں وہ کیسے گھر پہ پورا کریں گے ایک گھر پہ اگر الپی جی سلینڈر لگا لیا جائے اور اگر گیزر اور کچن استعمال کریں تو مہینے کا کم سے کم چار سے پانچ ہزار روپے کا بل آتا ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیسے پورا کرے گا اور پھر اگر بجلی جاتی ہے تو ہم جنیٹر اور سولر سسٹر پہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ کون بچاری اپنے آپ کو ان کے طریقے سے چلتی رہے تو پھر گورنمنٹ کہاں گئی گورنمنٹ کی رد کہاں گئی شکیل بیگ صاحب آپ ہمارے صاحب لائن پہ رہیے گا شکیل بیگ صاحب اور ہب کی طرف ہم چلتے ہیں اور کراچی سمیت یہاں تو مسئلہ مسئل ہیں ہی اور ہب شہر میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں جو لس بیلا ڈسٹرک ہے اس میں بھی گیس کا ایشو بہت زیادہ رہا ہے ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب نوید رین صاحب جو کہ وہاں کے ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہب میں آج وہاں پر ایک احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے نوید صاحب اسلام علیکم آپ ساتھ ہیں ہمارے نوید رین صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو احتجاج کے بارے میں بتائیے کیا احتجاج شروع ہو گیا ہے وہاں پر آپ لوگا جی بالکل الحمدللہ ہمارا احتجاج تھا احتجاج کے بعد ہم دھرنے میں بیچے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے نا وٹلا برادری ناجر برادری صاحب کی حضرات قصیص دادار میں بار بار گوجود ہیں اور ہمارے احتجاج کی مقصد ہے کہ ہب سے عوام کو گیس دیا جائے کیونکہ یہ ظلح انتظامیہ ایسی انتظامیہ اور گیس انتظامیہ مقبل لاکا موجی کی ہے گزشتہ دن بھی احتجاج کی تھی لیکن جو ہے نا اسسسٹر کمیشنر صاحب اپنے دفاتر سے باہر نکل رہی نہیں کوئی زحمت ہی نہیں کر رہے دفتروں سے باہر تو یہ بتائیں گیس کی وہاں سوروٹیل ہے کیا گیس کی شارٹیج کی کیا سوروٹیل ہے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں سکرین پر ناظرین آپ ایک فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ شخص لکڑیاں کاٹ کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے اور ان لکڑیوں کے وجہ سے وہ زخمی بھی ہوا ہے اور اس کے ماتے سے خون بھی نکل رہا ہے جی بتائیں ناظرین صاحب دیکھیں گیس یہاں آپ کو جو پتا ہے گیس وہ بلستان سے نکل رہا ہے تو اس وقت بلستان کا سب سے بڑا سانتی شہرہ پہ ہے لیکن افسوں سے کنا پڑ رہا ہے کہ یہاں اس وقت گیس ہی آجا جب جب لوگ دھرنے پر نکلتے ہیں ابھی ہم دھرنے پر موجود ہیں صبح سے گیس فل چل رہا ہے اگر ہم دھرنہ ختم کرتے ہیں تو گیس جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ گیس کی قلت کا مسئلہ تو پھر نہیں ہے اس کا مطلب منجمنٹ کا ایشو ہے بالکل منجمنٹ ہمارا اعتزاجی مظاہر ہے انہی کے لیے منجمنٹ کے لیے پورا انتظامیہ گیس انتظامیہ کے خلاف ہمارا اعتزاج ہے کیونکہ یہ ہاتھوں سے لوگوں کو زلیل و خوار کر رہے ہیں ہماری مائے بین زلیل لے تو ہمارے اس وقت ہم دھرنے میں موجود ہیں نوی صاحب گیس کی صورتحال پچھلے کتنے مہینے سے خراب ہے اور اس سے پہلے کیا صورتحال ہوا کرتی تھی اگر بگ میرے کیا سے یہ دو ماہ سے مکمل جو ہے نا گیس سمجھو فرام ہی نہیں ہو رہی سارفین بہت پریشان ہے اچھا گیس بھی نہیں ہے اور بل جو ہے نا ڈبل آ رہے ہیں سات ہزار چھے ہزار پانچ ہزار تو وہاں بہت ہم گئے اس کو درنے میں خواتین بھی ہمارے ساتھ بیٹی ہیں گھریلو سارفین کا بل آ رہے ہیں یا سنتی سارفین نہیں سنتی نہیں گھریلو سارفین کا بڑھ رہا ہوں جن کے سات ہزار آٹ ہزار پانچ ہزار اتنا بل آتے ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ بل آتے ہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ کیس بلوستان کے ہوتے ہوئے یہاں کے سارفین کو اتنا آتن کیا جا رہے ہیں نوی دینی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں شکیل بیگ صاحب آپ گفتگو سننے نوی دینی صاحب کوئی اپنے بات سنی وہاں اتنا زیادہ بل آ رہے ہیں چھے سے سات ہزار روپے گھریلو سارفین کا بل آ رہے ہیں اس پہ تو یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرا ان کے پاس ہو تو یہ مجھے پلیز مجھ سے شیئر کریں یہ بل والا ایشو جو ہے کہ اتنا بل آ رہا ہے اور جبکہ گیس نہیں آ رہی ہے تو انڈسٹری کے چھوٹے چھوٹے فیکٹریوں اس کے اتنے بل آ رہے ہیں تو اگر اتنا بل آ رہے ہیں تو یہ لازمی مجھ سے شیئر کریں تاکہ اس پہ تو ہم کام کریں یہ تو کم از کم ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں اس پہ ہم سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب ایک کمگین ہم چلائیں کہ جنابے والا سوئی گیس میں چونکہ سوئی گیس تو ہوتی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ان کے ملازمین ان کی 50% چھانٹی کر دینی چاہیے ان کی 50% لازمی نکال دینے چاہیے ان کو گھروں پہ بیجھ دیں تاکہ لوڈ تو کم ہو سوئی گیس کے اوپر یا ناظروں گیس کے اوپر تاکہ کم از کم جو پیسہ ہمارا جاتا ہے اورسی سے ان کی تنفائیں جاتی ہیں تو جب اگر گیس ہی نہیں ہے تو بقول ان کے ہم کہاں سے دیں گیس نہیں ہے تو پھر گھروں میں جائیں پھر کیوں لوڈ بناوا ہے پاکستان کے اوپر نوید رین صاحب آپ کو سننا ہے شکیل بیگ صاحب کی گفتو شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اور کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمن ہیں وہ انہوں نے آپ کو آفر کی ہے بلکہ میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے وہ شیئر کریں اور میں ہفتے ٹائم جیسائیڈ کریں میں ہفتے وزٹ بھی کرتا ہوں ہفتے کہ آ کر ان کے ساتھ کراچی کے لوگ ہیں اور شہر کراچی کے ساتھ جڑا ہوا ہف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گیس اس وقت دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب وہ زمانے نہیں رہے کہ گھروں میں لکڑی ہیں کیسے جلائے آپ خود چھوٹے چھوٹے گھر بن چکے ہیں دو کمرے کا ایک گھر ہوتا ہے اس میں کس طرح لکڑی جلائے کس طرح وہ اپنے بچوں کو پالے کس طرح وہ گھر کا خرچہ پورا کرے پہلے آپ سہولیات دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس سہولیات کو آپ لے لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ حکومتوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پرویز مشرف کے زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں گیس کے زخائر کم ہو رہے ہیں تو جب اتنے پرانی بات ہے جب زخائر کم ہو رہے تھے دو 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 چار کی رپورٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا کتنے زخائر آپ نے پیدا کیے کتنی آپ نے آپ کے بیسے اس نے سارے معاملات ہیں آپ چائنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں رشیہ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اوہ بھائی آپ ایران کے ساتھ تعلقات کر کے ایران سے گیس لیں آج تک وہ پائپ لائن ایسے لڑکی ہوئی ہے اگر وہ پائپ لائن ڈل جاتی تو کم اس کا پاکستان کو یہ جو گیس کی پرابلمس ہو رہی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی بسلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہمارے ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ جس کی کمی ہو جاتی ہے یا اس کا فقدان ہوتا اس کے بعد ہماری حکومتیں شروع کرتی ہیں جناب اس کو کس طرح ہم نے چیک کرنا ہے اس کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے اوہ بھائی پہلے کیوں نہیں کرتے آپ کے تھنگ ٹینک کہاں پر ہیں آپ کے تھنگ ٹینک سو رہے ہیں کیا دو سو پتہ نہیں عرب کا جو ہے نا وہ مختلف اداروں نے اداروں کا جو ہے نا پیسہ دینا ہے تو یہ کس طرح کا سسٹم چل رہا ہے یہ کیسا نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ جس کے جس میں پاکستان کا ایک ایک بندہ اپنے گھر میں محسور ہو کے رہ گیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ اتنی سردی جب پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک گیس بھی نہ مل سکے اس کو بجلی ویسے ہی آپ کے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ سردیوں میں لوٹ شرنگ کر دیتے ہیں جناب اس چکر میں جی مینٹیننس چل رہی ہے تو اب یہ تو ایک عجیب دو اداروں نے نا تین اداروں نے مل کر پاکستانی شہریوں کی اور خاص کر شہر کراچی کی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے کہ آپ جب دن چاہتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں وزید صاحب کا محصوب کا مجھے آج تک بیان گیا دے کہ ایسا کیا جائے کہ تین ٹائم گیس دیتی جائے باقی سب بند کر دی جائے تو یہ مجھے لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب آپ مجھے سر ٹیل فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا نوید رین صاحب تو یہ دھرنا آپ کا کب تک چلے گا بتائیے دیکھیں جب تک انتظامیہ سنجیدہ نہیں ہوگی انشاءالہ مزاکرہ اب تک دھرنا اچھا ہوتی ہوتا جائے گا یہ آج ملہ دن انشاءالہ کل بھی ہوتے ہیں جب تک یہ اچھا سا لائے پر نہیں بکتے گا انتظامیہ جب تک سنجیدہ نہیں ہوگی سنجیدہ نہیں ہوگی سنجیدہ نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کا نوید رین صاحب آپ مجھے ٹیل فون لائن پر موجود رہے ہیں اور آپ کی صورتحال بتا رہے تھے نوید دین صاحب سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کی جانب سے اور ان کے دوستوں کی جانب سے ایک کال دی گئی تھی پروٹسٹ کی اور ہب شہر میں اس وقت بھی وہاں ان کا دھرنا جاری ہے اور ایک اہم بات جو انہوں نے یہ بتائی کہ دھرنے کا انہوں نے اعلان کیا کچھ دن پہلے اور اس کے بعد مختلف سیاسی سماجی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا مختلف پروفیشنل سے ان کی حمایت کا اعلان کیا اس کے بعد آج جب ان کا دھرنا جیسے ہی شروع ہوا تو اس کے بعد اچانک سے ہب میں گیس آگئی اور گیس بھی خاصے پریشر سے آئی ہے تو یہ اس کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آئی اگر گیس نہیں ہے تو پھر کیسے آگئی وہاں پہ اتنی صبح صبر ہے اور اگر لوگوں کو اسی بات پر ہی وہ کرنا ہے کہ لوگ پروٹسٹ پر ہیں اور پروٹسٹ ان کو دیکھنا چاہیے ریویو کرنا چاہیے اور شہری کے جو مشکلات ہیں آس طور پر ہب میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اور جو شہری وہاں بیٹھے ہیں ہب میں گیس کے ساتھ یہ جو مظاہرین ہیں ان کا اور بھی مطالبات ہیں گیس کی شارٹیج کو ختم کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ روزگار کے حوالے سے بھی ان کے مسائل ہیں اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ انہیں روزگار بھی فرام کیا جائے اور ہب جیسے شہر میں بھی اب لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراشی میں بھی یہ صورتحال ہے بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے علاقوں میں لوگ لکڑیاں بھی جلانے پر مجبور ہیں ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ننے سٹار سے ملائیں گے جو کہ ایک باہمت نوجوان ہیں اویس ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ وہ کیسے اپنی بیماری سے لڑے ہیں اور دوسروں کے لئے کیسے مشعلے رہا ہیں ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم آپ سی ملاقات کرواتے ہیں کیسے باہمت ننے بچے سے جو کہ نوجوان ہے مستقبل کا اور اس طرف وہ جا رہے تیجی سے اویس شہزاد سے اویس شہزاد نے اپنی بیماری سے جنگ لڑی ہے اور باہمت طریقے سے لڑی ہے اور اپنی بیماری کو شکست دی ہے اویس ہماری صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں ہم ان سے باتچیت کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں نرام ندیم شہزاد صاحب مصلاح ملکہ اویس کیسے ہیں آپ ویلکم مسلم ٹھیک ہے آپ جی ندیم شہزاد صاحب شکریہ آپ کا آپ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر ندیم شہزاد صاحبی ہیں اور اویس ان کے بیٹے ہیں تو اویس سے ہی ہم بات کرتے ہیں اویس آپ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا جی میرا بلیٹ کینسر رہا ہے تین سال تک میں بلیٹ کینسر جنگ لڑتا رہا ہوں اور میں بیڈوں پہ جب میرے آئیٹی ہوتی یا میں بیمار ہو جاتا یا میں مو پک جاتا کچھ کھا نہیں سکتا تو میں پانی پینا چالے آ جانا مہو تو آج نہیں ہونا ڈکٹر سے لینا پورا سائٹ اپ رکھنا وہ کیموز ہوتی تھی دوائیاں ہوتی تھی ان سے کھانے تھے مو پک جاتے تھے بین مورے ایک تیسٹ ہوتے ہیں ریٹ کیٹی سے پانی نکالتے ہیں جن میں بہت تکلیف ہوتی ہے پھر بھی میں نے کہا جانے دو بابا اللہ نہیں بھیجائے اللہ ہی بھلائے گا بے شک بے شک اور پھر کیسے مقابلہ کیا ہمت سے جی اگر ہم لو روتے رہیں گے تو درز زیادہ ہوگا تکلیف ہوگی ماں باپ آپ انسلہ دیتے رہے ہیں انسلہ وہ لو لیں گے تو ہم لو ٹھیک ہو پائیں گے ان کے اندر انسلہ آ جائے گا تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو انسلہ دے رہے ہیں تو ماں باپ آپ کے ساتھ بھی ہس رہے ہیں اگر ماں باپ روتے ہیں تو بچوں کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رو رہے ہیں اب بچہ کھیل ہے دوسرا ماں باپ لوگ وہاں پہ دے کے ان کو رو رہے ہیں کہ تکلیف میں بھی کھیل ہے کہ اس کو بیماری کا یہ نہیں پتا تھا کہ جب میں بھی کیا تھا میرے کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے کو کیا ہوئے دو تین مہینے بعد سال بعد جا کے میرے کو پتا چلا کہ میرے کو بلیٹ کینسر بیماری ہے میرے کو ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کیا گیا میری آنکھیں بانتی میرے کو سیدھا سیدھا ڈرپے لگائی گئی دونوں آتو پہ کینولے لگائے گئے میرے کو تو پھر آپ نے اببو کو حوصلہ دیا لگتا یہ جی میں نے ہی پپا حوصلہ دیا کہ پپا اللہ نے بھیجائے اور اللہ ہی بھلائے گا اب اللہ کی طرف سے میں ٹھیک ہوگی اللہ کے کرم سے اور میں اب اس چینل پہ بھی یہاں پہ اتنے بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہوگئے اور انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری چیزیں کریں گے بہت سارا اچھا جو ہے وہ چیزیں کریں گے ندیم شدہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اور کیسے پتا چلا کب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحمن چار بچیں جن میں سب سے چھوٹا ہی اور سب سے لادلہ اور پیارا بھی یہی تھا اور یہ بہت چھوٹا سا تھا تو ایک سال دو سال کا تو اس ٹائم بی اے نا پین کوئی چیزیں پڑھ کر رپورٹنگ میری طرح یعنی کاپی اکثر دیکھتا تھا تو ٹیو پر تو یہ کرتا تھا تو اس دوران یہ وہاں کہ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی مختلف سیزنل یعنی بخار اس کو رہتا تھا تو ہمارے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو اتائی ڈاکٹر خاص طور پر گلی محلوں بیٹھے میں ان کا وہی ہوتا ہے کہ انٹی بائیڈک ہی بھی ڈوزز دینا شروع کر دیتے ہیں تو وقتان فوقتان اس کے علاج ہوتے رہے اور خاص طور پر ہم نے اس کے سپیشل سپیشلس جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی کروائے اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ پتا لگا کہ اس کی دن بہ دن جب طبیعت نہ ڈھال ہوئی تو جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو پتا لگے سے تو بلیڈ کینسر ہے تو جو کہ ہماری لئے بڑا شوق تھا اور آپ سوچیں کہ نام ہی بلیڈ کینسر ایک ایسا نام ایک انسان کے وجود پر دل پر لغزہ تاری ہو جاتا ہے کہ بلکل وہ اور پھر ایک ایسا معصوم بچہ ہو چھوٹا سا بچہ ہو اس تکلیف میں آ جائے پھر اس کے بعد ہمیں جو ایڈوائز دی کہ ڈاکٹروں کی جارب سے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا علاج پراپر انڈس آسپیٹلزز کی ٹریٹمنٹ شروع کروائی اور وہاں پر ڈاکٹر شیمل اشرف کی جو ٹیم انہوں نے باہر اچھ انداز بن کا علاج شروع کیا لیکن اس حوال سے یا وہاں بھی مسائل ہمیں ضرور اس طرح کے رہے کے اب دیکھیں بچوں کا رہش بہت زیادہ ہے والدین کیر نہیں کر پاتے اس طریقے سے ایسے بچے بڑے سنسیٹیف ہوتے ہیں ان کے لیے جتنی ٹریٹمنٹ کے اوپر جو اخراجات ہیں اس سے زیادہ اس کی سیفٹی پر اس کے جو اتیاط پر اس کی فوڈ پر اس کی خوراک پر ان چیزوں پر ہے لیکن اگر اس قسم کی بیماری اگر آپ گہرے دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام زندگی کے اندر ایسے مرحائلہ آ جاتے ہیں تو ہوسٹل اور ہمبنز سے پھر اس کا سامنا بھی کرنا ہے اور ایسے موقع پر بچوں کو بھی اوصلہ دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت رہے کہ عویس ایسا بچہ تھا جو ہمیں اوصلہ دیتا تھا کبھی اس نے وہاں تکلیف نہیں دی ورنہ کینسر وارڈ میں آپ جا کر دیکھیں بچے جب ٹیموں کے انجیکشنز لگتے ہیں برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ اتنی اس کی جو ہائی پوٹنسی میڈیسنگ بچے تو ایسے ہی نہیں برداشت کر پاتے ہیں پھر والدین بھی بہت زیادہ والدین یقین کرے کے نفسیاتی طور پر بلکل وہاں اپسٹ ہوئے ہوتے ہیں ہمارے لئے بھی ایسا محرالہ رہا کہ تین سال مسلسل یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے لئے تو آپ کو آسپریل کے دروازے پر گھر لینے کہ روزانہ کی بنیاد پر پھر کوئی نکو انفیکشن ہو جانا تو بڑا ہی تکلیف دے اچھا ندیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ جنرلسٹ ہیں تو صحافیوں کی اس کو لے کر چلنا اور ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ علاج اتنا طویل جائے گا اور صافتی ہے تو بار سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے معاشی طور پر پوری ملکی صورتحال بھی سامنے لیکن اس پر ہمیں یہ ضرور ایڈوانٹیج رہا کہ ہم چونکہ جوانٹ فیملی میں رہتے ہیں چاروں بھائی ایک ساتھ ہیں اور بڑے تفاق اتحاد ہیں اور اس کے اندر ہم نے بیٹھ کر یہ بات طے کی تھی کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کوئی ڈونیشن کوئی فنڈ کہیں سے نہیں لیں گے جب تک ہم یہ جنگ سب مل کر لڑیں گے اور الحمدللہ آج اپنے گھر سے دیکھیں خالی انڈس آسپریل کی یہ ضرور ہے کہ وہ یہ علاج بہت لاکھوں کروڑ روپے کا علاج ہے جس کے اندر کے انڈس کی میڈیسن اور تمام ٹریٹمنٹ فری ہے کوئی کاسپ نہیں ہے لیکن ایسے بچے کو روزانہ کی بنیاد پر گھر سے لے کے جانا آنا فود اس کے سیفٹی گیجز سینٹائزرز ہیں دیگر چیزیں آپ کو خود پرچیز کرنی ہے وہ ایسے بچے پہ کم از کم پچاس ہزار سے ایک لاکھ کا خرچہ پر منت آتا ہے جی اگر وہ آپ نہیں کریں گے جب سیفٹی نہیں رہے گی بچے کو اگر آپ بند گاڑی ایسی گاڑی میں نہیں لے کر آئیں گے موٹر سیکل پر بائیک پر رکشے پر لائیں گے تو جیمز اس کو پکڑیں گے اس کی صحت اتنی جلدی ڈیویلپ نہیں ہوگی تو بچے پھر جان کی بازی ہار جاتے ہیں ان کو خوراک کی بھی اچھی خوراک کی زورت ہوتی ہے خود بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے تو یہ وہ تمام تر چیزیں جو کہ والدین کے لئے بہت چیلنج بن جاتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف شہروں سے جو لوگ آتے ہیں وہ انڈس ہسپل کے اطراف میں جب قرائے کا گھر لیتے ہیں تو بیس بیس پچیس پچیز ہزار پہ کا گھر رہے پوری پوری فیملی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے تو میں تو یہ بھی کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ایسے جو مخیر حضرات ہیں کہ انڈس کے باہر ایسی ریشیں بنا دیں جو لوگ اس قسم کا طویل علاج کرواتے ہیں اپنے بچوں کا انہیں وہ سہولہ ضرور مل جائے وہ تاکہ ان کے خراجات کم ہو جائیں ٹھیک ہے بلکل ہم باچہ کے ساتھ جاری رکھیں گے یہاں پہ ایک وقت ہوئے بریک کا اور بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم ایک ناظرین ہم بات کر رہے تھے اویس چہزاد سے اور ان کے والد جناب ندیم چہزاد صاحب سے اویس چہزاد دوسروں کے لئے ایک رول موڈل ہے ایک ایسا بچہ جس نے حمد نہیں ہاری اور نہ سے خود حمد نہیں ہاری بلکہ اپنے پیرنٹس کو بھی حمد دلائی اویس یہ بتائیے کہ اسپطال میں دن کیسے رہے وہاں کون کون ڈاکٹر تھے آپ کے کون سی نرسز تھیں اس کس نے آپ کے ساتھ اچھا برطاو کیا جی سارے ڈاکٹر تھے سارے ساتھ دیتے تھے یہاں میروں لے کے جائے دعائیاں دلانا میرے ساتھ دیتے تھے جو انڈس کی ہسپطال ہیں کہ بڑھے ڈاکٹر شہمل وہ بھی وہ بھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر بچے آ رہے ہیں بلکہ تین لاکھ ہو دو لاکھ ہو ان کو آنے دو ہم نے واپس نہیں بیجنا اور انڈس اوپیزل میں یہ بھی مسئلہ رہے کہ ادھر چہرے کم رہی ہیں ماں باپ کھڑے رہنا اب یا میں بیٹھوں گا یا پپا بیٹھیں گے ایک بندہ بیٹھے گا یا پھر لیڈیس آ جاتی ہے کوئی ان کو بیٹھنا ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بٹھانا یہ مسئلہات رہتے ہیں اور نرسے بھی تھی کوئی کوئی میں سے نراض بھی ہیں ایک نرس تھی میرے کو آنکھ مار کے جاتی تھی میں بھی اس کو مار دیتا تھا میرے ساتھ میں بندان بیٹھا تھا کہتے ہیں ایسے نہیں مارواز آنا مارو اچھا اور اچھے تھی باقی ڈاکٹر اگر اچھے تھے جی ڈاکٹر اچھے رہے ہیں ابھی بھی میرے وہ بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ اس سے ملنا ہے کہ اس نے ملنا ہے بچوں کو بھی چپ کر آتا رہے اچھا تو آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں کون کون لوگ آپ کو پسند ہیں جن سے آپ کے ملاقاتیں ہو چکی ہیں یا بھی اور لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جی پہلا میرا گھانا کعبہ تھا مگر وہ کرونا کی وجہ سے میں کھڑ نہیں پائے ہوں اب میں شاید افیدی سے مل گئے ہوں جو اتنے بڑے پلیار ہیں ان سے مل گئے ہوں اور مومو سے ملنا تو وہ میرے وہ ٹائم پہ ٹائم ٹائم پہ ٹائم دے رہی ہے کن سے ملنا تھا مومو سے مومو سے اچھا ہینا دل بزیر صاحب سے جو ٹائم پہ ٹائم دے رہی ہے ان کو ٹائم کہتے کہتے ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ٹائم پہ بھی بھئی میں سینہ دل بزیر آپ دیکھ رہی ہیں شو اور آپ تک یہ کلپ پہنچے تو آپ فوری طور پر سیدہ سے ملاقات کریں آپ کے فین ہیں یہ بہت بڑے فین ہیں دنے ہیں لیکن بڑے فین ہیں کیا چیزیں پسند ہیں آپ کو ان کی میرے کو ان کا شٹائل پسند ہے جیسے وہ چلتی ہیں جیسے نبیل کو کشور کہہ دیتی ہیں محمود کو کشور کہہ دیتی ہیں آپ کاپی بھی کرتے ہیں ان کی کیسے کچھ سنائے ہرتلان ہے محمود سٹائل ان کے بولنے کا ہے جی سٹائل چل بھی لیتا ہوں ان کی طرح مگر وہ ٹائم دی جاری میں ان کا فین ہو جاتا ٹائم کہتی ہے میرے افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم دی ہے میرے کو ٹائم پہ ٹائم میں نے جب ان کا پہلے ٹائم دیکھا تو میں نے کھا تھا ان سے ملنا ہے مگر میں پہلے کھانا کابی کرنا تھا میں نے پہلے کھانا کابی نہیں کر پایا تو بس اللہ بلائے گا جائیں گے انشاءاللہ جلد آپ کو موقع ملے گا آپ جائیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ جائیں گے تو یہ بتائیں آپ کو ماشاءاللہ چائلڈ ریپورٹر کا بھی اوارڈ ملا ہے ابھی حالی میں جی میرے کو شزاعت دالو کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگ نے سپورٹ جنرلیس ایسوسییشن کی طرف سے آپ کو دیا گیا جی میرے چائلڈ ریپورٹر ٹائلنٹ اوارڈ دیا گیا اچھا ماشاءاللہ کس بات پہ دیا ہے بھئی آپ نے کیا کیا ہے جی میں ریپورٹر کرتا رہتا تھا متلف قسم کی پپا کے ساتھ جاتا رہتا تھا کئی پہ بھی جاتا تھا میں کرتا رہتا تھا پپا جیسے بھی میں یہاں پہ ہوں میں کرتا رہتا ہوں پپا جب میں چھوٹا ہوتا تھا تفسیر میں پپا ہی نکل کاپی کرتا تھا فیک ویڈیوز بناتا تھا کہ پپا کو اچھی لگے پپا سے تو آپ یہاں اس پروگرام یہ بھی آپ اگر ریپورٹنگ کریں گے تو کیسے کریں گے ریپورٹنگ کر کے بتائیں میرا یقین نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچ سکتا اچھا نینی ماشاءاللہ آپ اس سے بہت آگے جائیں گے تو آپ بتائیں آپ شو میں بیٹھے ہیں اگر اس کی ریپورٹنگ کرنی پڑے آپ کو تو کیسے ریپورٹنگ کریں گے در بتائیں جی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ نے بہت بہت تمہارا یہاں پہ بلایا میرے کو چینل پہ بلایا آپ نے میرا شکری ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کی coverage کریں ریپورٹنگ کریں تو آپ کیسے ریپورٹ کریں گے ریپورٹر بن کے کیا بتائیں گے کہ کیا ہوں رہا ہے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ میٹرو ٹی وی کے دوست جی میٹرو ٹی وی کے یہاں پہ آئے میں یہاں پہ ان لوگوں نے میرا بلایا ان لوگوں نے کہا کہ اب ایس کو لے کے اور ساروں کو باتیں کام میں کریں گے اور جو بندے تو ان کا بھی تھوڑا ضروری کہ کام کرنا میرا کو بھی جلدی بلا لیا جاں بیری گوڈ اور اب کیا کرنا چاہتے ہیں میں میں بننا فوجی چاہتوں مگر میں نے کرنا بزنی سے اچھا کرنا بزنس ہے زبرس بزنس کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے بزنس پیسہ کم آنگا ممہ بپا دوں گا ممہ بپا میرے ساتھ نے اور اب میں ان کو اپنی خوشی دوں گا ممہ بپا کو اپنی خوشی دوں گا انہوں نے اپنی خوشی مملکو دی اب میں اپنی خوشی ان کو دوں گا زبرس بہت اچھی بات ہے اور آپ نے جو اسپتال میں دیکھا جو غریب بچے ان کی فیملیز جن کا علاج بہت مشکل تھا تو آپ کو ان کی بھی مدد کرنے کا جی کہ میں نے ان کی مدد کی یہ کہ وہ بچارے بھوکے رہنا ان کے بعد پیسے نہیں ہونا میں اپنے پپا میں گھٹی لا دے تھے گھٹی لا تو ان کو میں پیسے دیتا تھا کہ وہاں جا کے میں نے کہا پپا ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہم لوگ تو اپر جا کے کھا لیں گے پھر بھی ان بچوں کو دو کہ یہ اتنے غریب ہیں ان کے پیٹ میں کچھ جائے پیٹ میں نہیں جائے گا وہ بیمار رہیں گے کہ اتنا مشکل دیکھا کہ رات دو دو تین تین بجے تک آنا جیسا فوری حال پہ طبیعت خراب ہو جائے اس کو اسی منٹ لے کے جانا سو سے اوپر ہو سو سے نیچے ہو پھر بھی اس کو لے کے جانا چھالے بن جانا اچھا اویس آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے باقی سب لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کینسر سے ڈریں نہیں بلکہ لڑیں جیسا وزیر آرمند کہتے ہیں کہ بھڑے امران کان جی ڈرنا نہیں ہے بچہ ہم کہیں کہ کینسر سے ڈرنا نہیں ہے ندیم شاہد صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے آپ بس یہ میں کہوں گا کہ اس بیماری کے اندر جو ساتھ عزیز و اقارب کا ساتھ بھائیوں کا فیملی کا ساتھ بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو بھی یہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور ہم نے تو آسپیٹل میں دیکھا کہ بہن بہنوں کی نہیں رہتی کہ ایک بہن اس کی بہن اگر سندھ سے آئیے علاج کرانے کے لئے اپنے بچے کو تو گھر کے اندر ایسا محول وہ بہنوں ہی کریئٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس بچے کو لے جائے میرے بچے کو بھی کینسر ہو جائے گا یہ مرض پھیلتا نہیں ہے نہ یہ ایسا مرضیں کسی اور کو لگ جائے یہ اللہ کی طرف سے اگر ایک بچے کو ہو گیا تو سب مل کر اس کا ساتھ دیں اس تکلیف میں ہمیشہ سے یکجیتی کام آتی ہے اور آج ہمیں اس یکجیتی کی ہی ضرورتیں اور عویس جیسے بچوں کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ تکلیف ضرور ہیں اور وہاں پر آسپیٹل کے اندر بھی بکتا طور پر ان کی نفسیاتی طور پر تربیت بھی کی جاتی کہ یہ بچے اگر آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہیں تو برداشت کرنا ہے لیکن عویس ایک مثال رہا کہ اس نے وہاں ہس کھیل کر بلکہ بچوں کو بھی ڈانس کر کے بھی دکھاتا تھا مسکرا کے بھی دکھاتا تھا اکثر یہ گنگناتا بھی رہتا ہے آپ کے ڈانس کے ویڈیوز دیکھیں ہمیں یہ بڑا گنگناتا بھی رہتا ہے اور اکثر اس کے وہ جو سانگیں وہ ہم سن کے ہمیں بھی آنس ہوا جاتے تھے کہ مقصد اسے اسے اپنی بیماری کے بارے میں مکمل آویرنیس ہے بہت شکریہ آپ کا نظیم شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو ہر ساتھ یہاں موجود رہے ہیں سٹوڈیو میں اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور اتنا باہمت بچہ واقعی میں نے اب تک نہیں دیکھا جو اس بیماری سے لڑا خود اور نہ صرف خود لڑا بلکہ اپنے والدین کو بھی حوصلہ دیا دیگر بچوں کو بھی حوصلہ دیا تو یہ ہم سب کے لئے مشہ لے رہا ہے ایک مثال ہے ہم سب کے لئے اور صحت مند لوگوں کے لئے بھی اور مریض لوگوں کے لئے بھی ایک مثال ہے کہ بیماری سے لڑنا ہے اس سے ڈڑنا نہیں ہے اور اللہ تعالی شفاعت دینے والا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا خیال لکھے گا اپنے مزمان اختر شہنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ